وہاں کے آنے والے پیسول میں آپ دیکھیں گے کہ کومل کی ماں اسے کہے گی کہ میں تمہارے شادی حادی سے بلکل بھی نہیں کروں گی حادی کا تو میں نے اسٹیڈس دیکھا ہے کس طرح کا لڑکا ہے وہ اس کی حالات تمہارے سامنے ہیں وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ پائے گا جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ میں شادی اسی سے ہی کروں گی آپ جانتی ہیں اور اہی پر اس کے اسٹیڈس کی تو مجھے اس کے اسٹیڈس سے کوئی پرواہ نہیں ہے دوستو یہاں پر تو کومل بلکل اداس ہو جائے گی اور پھر جب حادی بھی آئے گا کومل کے میں اسے بات کرنے کے لیے کہ چچے میں اور کومل ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ جس طرح آپ چھوڑ جاتی ہیں کومل کے لیے میری حیثت اس طرح نہیں ہے پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کومل کو ہمیشہ خوش رکھوں گا جس پر دوستو وہ اسے تانہ مرتے ہوئے کہے گی کہ اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو تو کبھی خوش نہیں رکھ پائے اتنے سالوں سے تو یہاں پر پڑھے ہوئے ہو میری پیٹی کو کیا خوش رکھو گے بہتر یہی ہوگا کہ کومل کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو اور اپنے لیے کوئی اپنی جیسی لڑکی ہی رونڈو دوستو یہ بات کرنے کے بعد حادی تو بہت ہی مایوس ہو جائے گا اور پھر دوستو اسے کومل لکے گی اور اسے کہے گی کہ تم نے اپنی اسے بات کی تو وہ اسے کہے گا کہ ہو سکتا ہے تو مجھے بھول جاؤ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے تھی نہیں پہنے اور اسی کے بعد ہی دوستو کومل اپنی ماں سے بات کر رہی ہوگی کہ آپ نے حادی کی انسل کر کے اچھا نہیں کیا دوستو پھر کومل جب رو رہی ہوگی تو اس کا باب آئے گا اور اسے کہے گا کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو تو وہ اسے کہے گی کہ میں حادی سے محبت کرتی ہوں میں اسے سے شادی کرنا چاہتی ہوں پر امی اس بات پر راضی نہیں ہے تو وہ اسے دلازہ دیتے ہوئے کہے گا کہ میں تمہارے امی سے بات کرتا ہوں تم پریشان مت ہو